پچھوہ دونک شیطر کے اترہ گھنڈ ہیماچل راج سیما کے نزدیکی گاؤں کنجا گاؤں میں آج بھی گریب گرامیڑ کچھے گھروں میں رہنے کو مجبور ہے آپ کو بتا دیں کہ جہاں ایک طرف راج اور کیندر سرکار پردھان منتری آواز یوجنا کا لاب پاتر ویقتی تک پہنچانے کا کام کر رہی ہے تو وہیں کچھ ذمہ داروں کی لاپروہی کے چلتے پاتر لوگوں کا آواز ٹیک پرکریہ سے چھوڑ دیا گیا ہے ہم بات کر رہے ہیں کنجا گاؤں کی جہاں گرامیڑوں کو آج بھی پی ام آواز یوجنا کا لاب نہیں مل پا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ پاتر ہتگرائیوں کو پی ام آواز یوجنا کا لاب دینے سے پہلے ان کے کچھے مکانوں کو آن لائن جیو ٹیک کیا جاتا ہے اس کے بعد ہی پاتر لوگوں کو یوجنا کا لاب ملتا ہے لیکن بارش کے موسم میں ادھکاریوں کی لاپروہی کا خامیازہ گریبوں کو بھغتنا پڑ رہا ہے پیش ہے وکاس نگر سے اندرپال سنگھ کی خاص رپورٹ ایم کی این چینل کی ٹیم نے گراؤنڈ زیرو پر پہنچ کر کنجا گاؤں کی چار وارڈوں کا جائزہ لیا اور آپ تصویروں میں سپشت دیکھ سکتے ہیں کہ گیارہ میں سے چار وارڈ کے یہ حال ہیں تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ گاؤں کی ستھی کیا ہوگی بڑی سنکھیا میں آج بھی گریب کچھے مٹی کے گھروں میں بینا شوچالے کے اپنا جیون یاپن کرنے کو ویواش ہیں سوریہ کیا کہتے ہیں گرامیٹ نا جی کچھ بھی نہیں ملا کیا کیا سویدہ ملے آپ کو سرگار کی طرف سے کچھ بھی نہیں ملے سویدہ نہ سوچالے ملے اچھا نہ کمرے ملے کچھ بھی نہیں 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 کیا کام کروا کام کریں کیا آپ کو آواز نہیں ملا کر دیتا مکان ملانی اچھا آپ نے بولا نہیں کبھی دیتا مکان کو بھولا ہم نے پہلے پردان کو بھیارا دوسرا ابھی بڑھ 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 پچھلا پھر اب یوں بنیا اسے بھولا یہ بھی بول رہے اکہ ابھی نہیں ملنے کا کاغج بھی دیتا ہم 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 پھر بھولی ہے دیتا مکان کیا بول دیتا یہ بھولا بھی آنے رہے تمہارا اچھا سوچالے ملے آپ کو سوچالے بھی نہیں ملے کچھ نہیں ملے کون سا کنگو کنیا اچھا آپ کو پردان منتری آواز ہوئے نیا کا ملے کبھی دیتا ملے اچھا آپ نے کبھی پردانوں کو کسی کو بھولا ہے بہت بولا ہے تو کیا کہتے ہیں اگر آوانگے آوانگے یہ دن گجرگے اگر اب لگائے تو اینی آپ کو سوچالے ملا ہے نئی نئی سوچالے ملا ہے نا کچھ بھی نہیں ہے مرپانا سوچالے مکانی سمی ہم گئے بان داری سمی روپٹی پکانا سب کچھ بھی کم رہے مہارا تین وڑے مہارا آپ کو ملا نہیں کبھی نا کچھ بھی نہیں دیا مجھے آتا کچھ بھی نہیں ملا بچے پریسا لائٹنگ باتروم تے سب کاری پتو تے پریسا آپ نے پردانوں کو نہیں کہا کہ ہمیں مکان دلاو گاؤں کی مہلہ رانی کا کہنا ہے کہ اس کے پتی کا سالوں پہلے ندھن ہو گیا اب وہ اپنے چار بچوں کے ساتھ کچھے گھر میں گزر بسر کر رہی ہے برسات کے دنوں میں کافی سمسیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو بھی پردان بنا سب سے آواز کیلئے گوہار لگائی سب ہی نے پردان منتری آواز یوینہ میں چائنیت کرانے کا آشواسن دیا آج تک آواز یوینہ سے ونچت ہے آج تک آواز کیلئے گوہار لگائی آج تک آواز کیلئے گوہار لگائی آج تک آواز کیلئے گوہار لگائی تو ان سے پہلے بھی پردان رہے ہیں ان کے بھی جمعیداری تھی ان کو نہیں بولا آپ نے آم بلدہ سب نا کیا یہ کہتے ہیں آمان بہ دیں گے باکی سو چال لیں خوچ بھی نہیں ہے جو ہی آپ کیا کرتے ہیں بچ کیا کرتے ہیں بچ کیا کرتے ہیں بس یہ لگ ڈے کام کوم کر لیں کن تا کون سا گنا کنجا اچھا سرکار جو ہے اچھا سرکار جو ہے اپنے پردان منٹری آواز یوزنے سے مکان دے رہا آپ آج بھی کچھ مکان میں رہ رہے ہو اور کیا کرا جی بلا نہیں پڑا جی کوئی دین میں رہا کچھ بھی کیوں آپ کو ابھی آواز کا آلاب نہیں ملا کمی نا جی ملا نہیں رہا آپ نے ابھی بولا نہیں خبر کتنے بار مکان بیا گئے پھر کٹ گئے کٹ گئے کیوں کٹ گئے ہو کیا آپ تا کیوں کٹیا ہوں گے کٹ گئے ہو کٹ گئے ہو کٹ گئے ہو اچھا کیا کہتے ہیں وہ اچھا کیا کہتے ہیں وہ کچھ نہیں ملتا تھرپا گھر بنے واق ہے آپ کے پاس گھر بنا ہو یہ ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کی کچھ بھی نہیں نہ تو کوئی مجدوری نہ کوئی ہو آپ کو مکان ملا ہے ملیا نہیں اچھا کیتنے بچے ہیں آپ کو چار تھے دو لڑکی ہیں دو لڑکی ہیں بچے بھی کچھ مکان میں رہ رہے ہیں ہاں ایک یوں ادھر ہے ایک ان نے اپنا بنا رکھا اچھا کیتنے لوگوں کے پاس کچھ مکان ہے آپ کے پریوار میں بس یہی ہے کچھ مکان میں سوچالے ملا ہے آپ کو نہ جی پردانوں کو بولا نہیں بول لیا اگر ہو تو بول لیا اچھا کیا اب تک آپ کو آواز نہیں ملا نہیں جی کچھ نہیں ملا تو آپ نے بولا نہیں کبھی تک نہیں ملا پردانوں کو بول بول کہ ٹھک گیا جی ہم تو آپ پردان کے اوپر آروب لگا رہے ہیں جی تو کیا آپ نے اس سے جو پہلے پردان تھے ان کو بھی بولا ہے جی بولا ہے کدھی کدھی اگلوس میں آئے گا کب سے رہ رہا ہے یہ بجی ہم کو ہو گئے بہت سال بچ پنچے ہو گیا جی سوچالے ملا آپ کو نہیں جی کچھ نہیں ملا ہی سوچالے مکان کچھ نہیں ہے جن پرداندیوں اور وکاس کھنڈ کے ادھکاریوں کی لاپروہی کے وجہ سے گریبوں کو خامیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے بات کریں گاؤں کنجا گرنڈ کی تو کچھ دن پہلے ہی یہی حال دیکھنے کو ملا تھا گرنڈوں کا کہنا ہے کہ آج تک کوئی ویبھاگی ادھکاری سودھلے نے نہیں پہنچا ملا ملا نا جی کیا آپ نے بولنا نہیں کبھی کسی کو بولنا جی پرداند ان کو اچیس نہیں کری دے آنی جی اچھا اس سے پہلے بھی پرداندھے ان کو بولنا آپ نے آنی جی کیا کہتے ہیں پرداندھے بہت کرام آنگے کرام آنگے کرائے آنی جی کچھ مکان ہے آپ کب سے رہ رہے ہیں اب تک اب تک آپ کو سرکاری آواز کرایاں تو آپ نے پہلے گیا جی پہلے آواز تو یہاں آرہ ہیں کم لوگوں کو آرہ ہیں پھر میں بس بچکیں مارکنی بہت کرام آنگے آپ کے کچھ مکان ہے آپ کو سرکاری آواز کا لاظ نہیں ملا کیوں نہیں مل پایا کیوں نہیں مل پایا کیا سمجھتے ہیں تو یہ جو تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اتراکھنٹ کے وکاس نگر کے کنجا گاؤں سے جہاں گرامیڈ کچھے گھروں میں رہنے کو مجبور ہیں جیسا کہ آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بہت بڑی خبر ہے حیران کر دینے والی یہ تصویریں ہیں کیونکہ ایک طرف تو پرشاسن سرکار یہ دعوے کرتی ہے کہ پردار منتری آواز یوجنا کا لاب پرتیک پاتر ہتگراہی کو ملے ملنا چاہیے لیکن زمینی حقیقت کچھ اور ہی بیان کر رہی ہے گرامیڈوں کے چہرے کی بیبسی بتا رہی ہے اور اسی وشعہ پر ادھک جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں اندرپال سنگھ سموات داتا ویکال سنگر سے اندرپال جی یہ جو تصویریں ہم اس وقت دیکھ پا رہے ہیں کیا کچھ کہیں گے ان کے بارے میں کیا جانکاری آپ کے باس بتائیے جی دیزانسو جی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں گرامیڈوں نے ہمارے سے سمپرک کیا اور اپنے گاؤں کا حال بتا جب ہم نے جیرو گرام سے جا کر جو ہے جائجہ لیا تو میں آپ کو بتا دوں تنجھا میں جیارہ وارڈ ہیں اور جیارہ وارڈ میں سے ہمارے دوارہ ماتر چار وارڈ کا ہی جائجہ لیا گیا اور چار وارڈ میں جا کر یہ دیکھا گیا کہ ہر دوسرے مکان کے بلو میں کچھا مکان کھڑا گیا اور گرامیڈوں کا کہنا ہے کہ ہم لوگ گرام پردانوں کو اور خند وکاس کے ادھیکاریوں کو گول گول کے سب جائیں کیونکہ ہر بار یہی بہانہ بنا دیا جاتا ہے کہ اگلی بار آپ کا مکان آئے تو یہ جو ستھی ہے یہ کب سے ہے یہ جو ستھی یہاں پر بنی ہوئی ہے یہ کتنے سمیسے بنی ہوئی ہے کتنے سمیسے لگاتا رہی ہے رہنے کو مجبور ہیں گرامیڈ وہاں پر جی دیکھیں ایک مہلہ ہے رانی رام کی مہلہ ہے ان سے بات کیا ہے انہوں نے بتایا کہ ہماری سادی کو پندرہ سال ہو گئے پندرہ سال سے ہم الگ رہ رہے ہیں اپنے پریواستے کچھے مکان میں رہ رہے ہیں لیکن آج تک نہ ہی ہمیں سوچالے کا لاب ملا اور نہیں آواز کا لاب ملا اور ان کا کہنا یہ بھی ہے جو کہ میں آپ کو بتا دوں وہ ایک ودوہ مائلہ ہے اور اتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ جائے ہونے کہ آج برسات کے ٹائم میں ان کو جو ہے تپک کی چھتوں کے نیچے اپنا دن گزارنے پڑ رہے ہیں کیا لکھت میں اچھ ادھکاریوں سے شکایت کی گئی ہے اس بارے میں جی دیکھیں میں آپ کو بتا دینا جاتا ہوں گرام پنچائت میں ایک کھولی بیسٹ کی جاتی ہے جس میں مکان چینک کیا جاتے ہیں جو آواز ہے اور ایک سرکار دوارہ ایک ترکریہ جو ہے وہ پوری کرنے پڑتی ہے کہ کچھے مکانوں کو یور ٹیکن کیا جاتا ہے لیکن یہ کہیں نہ کہیں جن پرتی نیدیوں اور کھنڈ وکاف ادھکاریوں کی کمی ہے کہ جو پہلے پاتر ہیں ان کے مکانوں کو کچھے مکانوں کو سمیں رہتے جیو ٹیکنگ نہیں کریا جیا جس کا کھامیادیا گرامینوں کو آج بھگتنا پڑ رہا ہے جی اندرپال جی بہت بہت دنواد جانکاری دینے کے لیے تو اس سے پوری خبر میں یہ جانکاری سامنے آ رہی ہے کہ ادھکاریوں کی لاپروہی کی وجہ سے گرام پردھانوں کی لاپروہی کی وجہ سے جیو ٹیکنگ نہ ہونے کی وجہ سے جو گرامین ہیں وہ خامیازہ بھگتنے کے لیے مجبور ہیں اور پاتر ہتگراہیوں کو یوجنا کا لاپ نہیں مل پا رہا ہے